اللہ کا شکر ہے کہ اس کو سزائے موت ہوئی ہے بہت اچھا فیصلہ آیا ہے اور ہم مطمئن ہیں کیونکہ ہماری بچی بلکل بے قصوب بے ضرر بچی تھی تو ہم نے بڑی تکلیف دیکھی ہے اس سارے عرصے میں اور اللہ تعالی نے ہمیں انصاف دی ہے ظاہر ہے بچی تو واپس نہیں آئے گی لیکن انصاف کا جو نظام کارک ہونا کی طرح ہمیں بلکل اسے بہت مطمئن ہے 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 آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں جو کوئی کیو سے ان کو سکلی ہونا چاہیے تھا کیا ہونا چاہیے تھا کوئی سزا ہونی چاہیے تھا ہاں بلکل بلکل اس کی ماں جو تھی نا دیٹ وردہ شیو اس دی پارٹ اف دی گیم ہنڈر پرسنٹ اس کو پتہ نہیں کیسے انہوں نے اسکیپ کر دیا میں اس لئے خوش ہوں ہی دیتے ہیں مگر یہ ہے کہ اس کی ماں فار شوہر شیو اس دی پارٹ اف دی گیم اور یہ سارا پری پری پلین تھا اور یہ صرف پیسے کی گیم تھی اور بچی سے انہوں نے صرف پیسہ لینا تھا اور اس کے بعد اس کو مار دینا تھا انہوں نے وہ ہی کیا یہ جو ان کے والد ہیں ان سے ہم بات کر لیتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اینام صاحب اسلام علیکم اینام صاحب آج فیصلہ آگیا ہے فیصلے پر مطمئن ہے آپ کیا کہتے ہیں جی پارشلی میں مطمئن ہوں کہ جو مین کلر ہے اس کو سزا ملی ہے مگر میرے خیال میں اس کی ماں کو بھی سزا ملنی چاہیے تھی کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس وقت وہ میری بیٹی کو مار رہا تھا تو اس کی ماں نے یہ آوازیں نہ سنی ہوں کیونکہ وہ رات کے بارہ وجہ سے پہلے سب کچھ ہوا ہے یہ ہمیں معلوم ہے اور اس وقت وہ جاگ رہی تھی اور یہ ہمیں بھی یقین ہے کہ وہ جاگ رہی تھی تو اس نے انٹرفیئر کیوں نہیں کیا اس وقت اگر وہ انٹرفیئر کرتی تو ہو سکتا ہے وہ زخمی ہو جاتی تو ہم ہمیں مل جاتی مگر وقت وہ چلی گئی ہے تو اس کی ماں بھی پارٹی تھی اس میں اور اس کا سزا ملنے چاہیے ہم اپنے وکیل سے بات کریں گے کہ اس معاملے میں ہم کیا کر سکتے ہیں اچھا جب یہ بیٹی کے ساتھ معاملہ ہوا کتنا اس ٹائم تکلیف دے چیز خبر تھی آپ مجھے ملی جب خبر آپ کے پاس آئی اور اس کے بعد یہ آپ نے فرگل کی ایک سال سے اوپر ہو گیا جی 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 کیسی مشکل نہیں رہا بہت زیادہ جی ہمیں ایک سال تو ایک قسم کی ہم آہ آل موسٹ ایک قسم کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت بڑی آزمیش میں ڈالے رکھا ہمیں دن رات ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آتی تھی نہ ہمیں کسی غمی کا پتہ تھا نہ ہمیں کسی خوشی کا پتہ تھا تو بہت مشکل سال تھا خیر اب تو ساری عمر یہ شاید ایسے گزرے گی کیونکہ بیٹی تو ہمیں ہر وقت ہمارے سامنے رہتی ہے گھر جاتے ہیں تو ہر جگہ اس کی چیزیں بکھری ہوتی ہیں اور ہر وقت وہ ہمارے دل کے اندر رہتی ہے ہمیں نہیں پتا کہ آئندہ کیا ہوگا مگر یہ ہے کہ یہ سزا ملی ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہ سزا implement بھی ہو اگر یہ implement نہیں ہوئی یا جلدی implement نہیں ہوئی تو لوگ بھول جاتے ہیں اور پھر یہ چیزیں بیک گراؤنڈ میں چلی جاتی ہیں اور پھر دب دب آ جاتی ہیں ہم ایسا نہیں چاہتے کیسا ہو آپ سب لوگ رو بھی رہتے ہاں جی تیسلا سننے کے بعد آیا کہ انصاف ہوا ہے جی 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 ہاں 99% انصاف ہوا ہے بس ہم چاہتے ہیں کہ اس کی ماں کو بھی ضرور سزا ملنے چاہیے کیونکہ وہ انوسینٹ نہیں ہے وہ انوسینٹ نہیں ہے تو یہ جی فیصلہ سنایا گیا ہے اور فیصلہ کے بعد جو فیملیز ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں جیسے ہی فیصلہ سنایا گیا تو مجرم شاہ نواز امیر کو یہاں سے عدالت سے باہر لے جایا گیا اور یہاں سے لے کر جو پولیس ہے اس کو روانہ ہو گئی یہ وہ جی کمرہ عدالت ہے جو میں آپ کو دخوا دوں یہاں پر فیصلہ سنایا گیا عدالت کی جانب سے اور اس کے بعد یہاں سے مجرم کو فوری طور پر گاڑی میں بٹھا کر جو ہے پولیس جو ہے روانہ ہو گئی تو اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کوٹ روم کا باہر کے مناظر ہیں جہاں پر لوگ موجود ہیں یہ فیملی ان کی کھڑی ہوئی ہے جو یہاں پر فیصلہ سننے کے لیے آئی تھی اور وہ فیصلہ سننے کے بعد خاصے جو جذباتی مناظر بھی دیکھنے کو ملے اور اس کے بعد جو ہے مجرم شاہ نواز امیر کی جو والدہ ہے وہ جو ہے اپنے بیٹے کے ساتھ انہوں نے لگ کے رونا شروع کر دیا کیونکہ سمینہ شاہ کو تو عدالت نے باعزت بری کر دیا لیکن اس کے جو بیٹے کو سزا دی گئی تو ظاہر ہے انہوں نے ماں تھی اور اس نے رونا شروع کر دیا اور فوری طور پر پولیس جو ہے شاہ نواز امیر کو یہاں سے لے کر روانہ ہو گئی اور اڈیالا جل منتقل کر دیا گیا ہے شاہ نواز امیر جب آیا تو وہ اس کو جب آئی پیش کیا گیا تو بڑا مطمئن تھا فیصلہ کا تھوڑا تمہیں آپ کو بتا دیتا ہوں فیصلہ جب سنایا گیا تو فیصلہ جج جو ہے ناصر جاویز رانہ وہ آئے اور انہوں نے آ کے پہلے تلاوت قلام پاک کی قرآن مجید کی تلاوت کی تلاوت کرنے کے بعد انہوں نے جو ہے کہا کہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کروں گا اور سب سے پہلے انہوں نے سمینہ شاہ کی بریت کا فیصلہ کیا اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے سزا موت کا حکم دیا اور دس لاکھ روپے جرمانہ بھی آئیت کر دیا یہ جی سارا انہوں کی والدہ ہیں جو ٹاک کر رہی ہیں اس کو تو سزا ہو گئی ہے نا یہ تو انڈر پریشر تو رہے گا نا ابھی اور کتنا کس کا باپ انفلوینس جو ہے وہ لگا لے گا کہ اس کو اسکیپ کروا دے گا یہ یہاں سے اوپر رب بھی بیٹھا ہو گا ہے ہاں تو آتے رہے ہیں اس کے ان کے لوگ کیا کریں گے کیا کہیں گے وہ اس کو عیاض امیر کیا کر لے گا بتائیں پتہ نہیں لوگ اس سے ڈرتے ہیں مجھے تو نہیں ڈر لگ رہا زیادہ زیادہ گولی مار دے گا مجھے کیا کر لے گا وہ اوہ یاز امیر اوہ یاز امیر وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے بڑے بڑے باشن دے رہا ہوتا ہے اور ایک اپنے بیٹے کی گرومنگ نہیں کر سکا اس کو کلر بنا دیا اس نے میرے بھی تین بچے ہیں جن کی میں نے گرومنگ کیا اور وہ بڑی اچھی پوسٹوں پہ اور یہ میری بیٹی سارا آپ نے پڑا ہوگا یہ جی وہ تفصیلات تھیں جو اس کیس سے جڑی تھیں جو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی لوگوں کی جو یہاں پر جذبات ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کیے کیونکہ اس میں جو تیس سپتمبر دو ہزار بائیس کو یہ قتل ہوا تھا جس کے بعد جو ہے آیاز امیر کو بھی اس میں مقدمے میں گرفتار کیا گیا تھا تاہم عدالت نے عدم ثبوتوں کے بنیاد پر ان کو ڈسچارج کر دیا تھا سمینہ شاہ جو شاہ نواز کی والدہ ہیں ان کو اس مقدمے میں ملزم رکھا گیا تھا لیکن آج عدالت نے ان کو بھی بری کر دیا آج جب فیصلے کا وقت آیا تو وہ بڑا اہم تھا عدالت نے سب سے پہلے خود جائی صاحب نے آج تلاوت کی تلاوت کرنے کے بعد جو ہے انہوں نے جو ہے فیصلہ پڑھ کے سنانا شروع کیا پھر سمینہ شاہ کی بریت کا اعلان کیا اور اس کے بعد مجرم شاہ نواز کو سزائے موت کا حکم سنا دیا امید کرتے ہیں جی اس فیملی کے ساتھ انصاف ہوگا یہ وہ سارے لوگ فیملی کے یہاں پر موجود ہیں اور اس امید سے جا رہے ہیں کہ اگلے فورم پر بھی ان کو جلد انصاف ملے گا یہ تھا جی آج کا ویلاؤگ مجھے دیجئے اجازت اپنی دعاوں میں یاد رکھیں جیت ہوئی ہے کیا گئیں گی شکر حیلہ تھا کہ سامنے سے آجا ایک میری گیٹی ایک شاہ نواز امیر اور ایک اس کی ماں سمینہ سمینہ یہ تین لوگ موجود تھے اس گھر کے اندر اس رات اور اس میں کوئی ڈینائل نہیں ہے کسی نے اس کے علاوہ کسی کو بھی نہ ہی نہ ہی انہوں نے بتایا کہ کوئی اور چوتھا لگ کوئی سرونٹ نہیں تھا اس وقت انہوں نے سرونٹس کو ایک دن پہلے چھٹی دے دی تھی یا دو دن پہلے تو تین لوگ تھے صبح کے وقت میری بیٹی اللہ کو جا چکی تھی اور اس وقت شاہ نواز امیر صبح دس بجے کے قریب جب ریپورٹ ہوا یہ کیس جب پولیس پہنچی تو اس وقت گھر کے اندر دو لوگ زندہ تھے اور میری بیٹی اللہ کو جا چکی تھی تو اس میں عدالت نے بالکل صحیح فیصلہ کیا کہ شاہ نواز امیر نے میری بیٹی کو مارا اور بہت بے دردی سے مارا بہت ظالمانہ طریقے سے مارا اور ظاہر ہے اس دوران اور وہ یہ یہ سارا کام جو ہے یہ رات کے بارہ بجے سے پہلے ہوا تھا تقریبا پوسٹ مارٹم کی ریپورٹ کے مطابق اور اس وقت اس کی ماں بھی جاگی ہوئی تھی یہ ہم بلی بھی نہیں کر سکتے کہ وہ سوئی ہوئی تھی اس نے یہ پلی لی ہے کہ وہ سوئی ہوئی تھی اس کو پتہ نہیں لگا وہ بڑی عورت ہے اور ایسی چل رہا تھا ایسا کبھی نہیں ہو سکتا